مقصود خان صاحب کو بلاتے ہیں کہ یہاں پر آئے اپنے خیالات کے اظہار کریں لوکل پارٹی کے حوالے سے آپ لوگ کا اوئرنس دے اعوذ باللہ من اشفد و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں نے اور ڈاکٹر شہناہ صاحبہ نے بڑی تفصیل سے آپ کو پارٹی کا نظریہ سمجھایا اور باقی تفصیل سے باتیں کی ہیں میں آپ کو چھوٹی سی بات کرنا جاتا ہوں وہ ہے ہماری پارٹی کی تنظیم کے سلسلیں ہمارے یہاں پر کوارڈینیٹرز بیٹھے ہیں ان کو ہماری تنظیم کا اچھی طرح پتا ہے کہ وہ کس طرح سے بنی ہوئی ہے ہماری پارٹی کی تنظیم باقی پارٹیوں سے بہت مختلف ہے باقی پارٹیوں میں اوپر سے نیچے تک ایک تنظیم بنای جاتی ہے برابری پارٹی نیچے سے اوپر تنظیم بنا رہی ہے برابری پارٹی کے تیر طرح کے کوارڈینیٹرز مقرر کیے جاتے ہیں سب سے نیچے بلدیاتی کوارڈینیٹرز ہیں جو یونین کانسل کی سطح پر ہوتے ہیں اس کے بعد چوبائی اسمبلی کے کوارڈینیٹر ہوتے ہیں اس کے بعد نیشن اسمبلی کے کوارڈینیٹر ہوتے ہیں یہ کوارڈینیٹر اپنے اپنے آئیکوں میں پارٹی کو بڑا کرتے ہیں پارٹی کو بناتے ہیں پارٹی کے تنظیم ثاضی کرتے ہیں اس کے بعد دوزارت دئیس میں یہی کوارڈینیٹر یا تو خود الیکشن لڑیں گے یا اپنے حلقے سے کسی بناسب شخص کو کھڑا کریں گے اس کا فیصلہ کے الیکشن کون لڑے گا یہ اس حلقے کے لوگوں نے کرنا ہے پارٹی کے سنٹر دے نہیں کرنا ابھی ڈاکٹر شہنار صاحبہ نے آپ کو بڑے زور سے یہ بات کہی ہے کہ یہ پارٹی آپ کو لیڈرشپ دینے کے لیے آئی ہے تو یہ ہے اس کا ثموت کہ پارٹی اپنے جو پارٹی ریٹرز ہیں ان کے دروں اپنے الیکشن میں حصہ لے گی اور انہی کے دروں اپنے جو اپنے نامزد ممبر ہیں ان کو چنے گی الیکشن کے لیے تو یہ تو ہو گیا ہماری پارٹی کی تنظیم جو برابری پارٹی کی مین تنظیم ہیں لیکن ابھی ریسنٹلی ہم نے بوجود کے لیے الگ سے ایک تنظیم بنائی ہے جس کا نام ہے برابری یوت فیڈریشن اس کی ضرورت صرف اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے ہمارے نوجوان ہیں جو پارٹی کی مین تنظیم کی بجائے خود سے الگ سے کام کرنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا چیرڈی ورک کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پسندیدہ کام ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے الگ سے تنظیم بنائی ہے جس کا نام برابری یوت فیڈریشن ہے اس کا جو سٹرچر ہے یا اس کی تنظیم ہے کہ اس کو ہم نے ظلہ تحصیل اور محلہ اور گاؤں اور یونین کونسل کی سطح پر بنایا ہوا ہے اور اس کی تنظیم تھازی بھی بہت عسان ہے کہ آپ اگر کسی جگہ پہ تین میمبر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا ایک بنیادی یونٹ بنا لیتے ہیں برابری یوت فیڈریشن کا ایک بنیادی یونٹ بن جاتا ہے اور کسی بھی تحصیل میں اگر تین بنیادی یونٹ بن جاتے ہیں یا دس میمبر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ تحصیل کا ایک یونٹ بن جاتا ہے اور جسے ذرا پھر ظلے کا یونٹ بن جاتا ہے یہ برابری یوت فیڈریشن یہ مینلی ہماری جو مین پارٹی ہے جو ہماری کوارڈینیٹرز ہیں ان کو سپورٹ کریں گی ان کی سپورٹ میں الیکشن میں بھی ان کے لیے کام کریں گی اور باقی جو ریلیا نکلیں گی اور باقی جو کام ہماری کوارڈینیٹر کرنا چاہیں گے ان کی سپورٹ کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی ہے لیکن افکورس اگر علاقے کے لوگ چاہیں گے کہ یہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں تو یہ ضرور الیکشن میں حصہ لیں گے ان سے بھی چنا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو نامزد عبیدوار ہوں گے ان میں سے جوڑ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برابری پارٹی آپ کو باقاعدہ ثبوت مہیا کر رہی ہے اپنی تنظیم فازی کے ذریعے کہ ہم عوام کو لیڈرشپ دینا چاہتے ہیں اوپر سے کوئی پیرا شور سے لیڈرشپ ڈروپ نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ لوگ جو اس پارٹی کو بنیا رہے ہیں یہی آپ کے ہمارے ملک کی لیڈرشپ ہوگی آئندہ اور یہی الیکشن لڑے گی اور یہی اسمپلیوں میں جائے گی اور یہی عباب کے لیے جس طبقے سے یہ خود تعلق رکھتے ہیں اس طبقے کے لیے قانون سازی کرے گی یہی میرا ایک چھوٹا سا بیغام تھا جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو اچھا اللہ مجھے امید ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کو ہماری پارٹی کی تنظیم بہتر نظر آئے گی اور وہ پارٹی کے جوائن کرنے میں دیر نہیں کریں گے میرے پانچے ہیں مجھے امید ہوگی مجھے امید ہوگی